نمشکار دوستو میں باگی بوائی آج ایک بار پھر سے آپ کا دل باگ باگ کرنے کے لیے حاضر ہوں دوستو دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں بھارت سے امبانی اور اڈانی کا نام تو شمار ہو ہی چکا ہے سمجھ سمجھ کے ساتھ ان کے نام لسٹ میں اوپنیچے ہوتے رہتے ہیں مکیش امبانی جو کہ بھارت کے سب سے امیر بزنسمن تھے اب گوتم اڈانی سے پیچھے ہو گئے ہیں آج کے دن اڈانی دنیا کے پانچویں سب سے امیر شخص ہیں یہی کارن ہے کہ بھارت دنیا کے امیروں کی لسٹ میں ہمیشہ اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے لیکن آج ہم امبانی اڈانی کی کہانی نہیں بلکہ بھارت کے سب سے امیر پانچ مسلم شخصیتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو بینا دیری کیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو دوستو اس لسٹ میں پہلا نام ہے عظیم حاشم پرینجی کا جی ہاں دیش کے سب سے امیر مسلم جو دیش کے سب سے بڑے دانویر بھی ہیں عظیم پرینجی کے بارے میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہوں گی کہ وہ مسلم ہیں عظیم پرینجی ایک ٹیک کمپنی وپرو کے مالک ہیں دس مائی دو ہزار بائس کو بلومس برگ بلینیرز انڈیکس کے حساب سے ان کی کل سمپتی ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز یعنی دو لاکھ بائس ہزار چار سو اٹھاون کرون روپے سے بھی زیادہ ہے اور وہ دنیا کے چالیس میں سب سے امیر شخص ہیں عظیم پرینجی کو دنیا کے سب سے طاقتور مسلموں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے انہوں نے کورونا کال میں بھی سب سے زیادہ روپے سرکاری راحت کوش میں دان کر کے دیش کا دل جیت لیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آدی سمپتی گریب بچوں کے شکشہ کے لیے دان کرنے کا پرند بھی لیا ہے اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں یوسف علی عبدالقدر جو ایک ویدیشی کمپنی لولو گروپ انٹرنیشنل کے مالک ہیں یہ کمپنی ایشیا، افریقہ اور یوکے میں شاپنگ مالز، ہوتلز اور سپر مارکٹ آپریٹ کرتی ہے ان کی کل سمپتی 5.65 بلین ڈالرز ہے ان کی کمپنی کا ہیڈکوارٹر ابی ادھابی میں ستھت ہے یہ ایسے پہلے نون ارب شخص ہیں جنہیں ابی ادھابی چیمبر آف کومرز کا ممبر چنا گیا ہے اس سوچی میں تیسرے نمبر پر ہیں یوسف حمید جو بھارت کی سب سے مشہور دوائی کمپنی سپلا کے مالک ہیں یہ ایک ٹیلنٹڈ سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سفل انڈسٹریلسٹ بھی ہیں فورپس کے انسار ان کی کل سمپتی 2.6 بلین ڈالر ہے سپلا کے شروعات ان کے پتا خوازہ عبدالحمید جو گاندھی جی کے فالور تھے ان کے دوارہ سن 1935 میں کی گئی تھی یوسف حمید جی دنیا بھر میں اپنی سمپتی سے نہیں بلکہ بڑی بیماریوں جیسے کی ایڈز کی دوائیں سستے میں اپلبد کروانے کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے علامہ کوویڈ کے علاج میں کام آنے والی ریمڈے سیویر کے سب سے سستے جنریک ورزن کو بھی انہوں نے تیار کیا ہے اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں ڈاکٹر آزاد مپین یہ ایک بڑی ہیلتھ کیر کمپنی ایسٹر ڈی ایم ہیلتھ کیر کے مالک ہیں ان کی شروعات دبائی میں ایک چھوٹا سا کلینک کھولنے سے ہوئی تھی اور آج یہ 18 سے زیادہ اسپتال 90 سے زیادہ کلینک اور 200 سے زیادہ فارمیسی کے مالک ہیں ہیلتھ کیر کی فیلڈ میں اپنے یوگدان کے لیے انہیں 2011 میں پدمشری سممان سے نوازا جا چکا ہے ان کی کل سمپتی 1.5 بلین ڈالرز ہے اس لسٹ میں پانچویں اور آخری نمبر پر آتے ہیں حبیب خوراکی والا یہ ایک میڈیکل کمپنی ووکھارڈ کے مالک ہیں ان کی کل سمپتی 1.5 بلین ڈالر کے آس پاس ہے انہوں نے بھی کڑی محنت کے بعد جا کر یہ سفلتہ حاصل کی ہے تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باگی بوائی ایسی جانکاریوں سے آپ کا دل باگ باگ کرتا رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا